بسم اللہ الرحمن الرحیم محلہ مومن پورا کی رہائشی رضیہ بیوی کو رہا کروا دیا رضیہ کی شادی اسلم سے ہوئی تھی جبکہ اسلم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ مل کر رضیہ کو باترین تشدد کا نشانہ بناتا رہا اور ایک ماہ سے اسے گھر میں زنزیروں سے باندھ کر رکھا ہوا تھا اطلاع ملنے پر سیٹی پسرور پولیس نے ایس ایچو انسپیکٹر فخر زمان کی سربراہی میں ختون کو زنزیروں سے ازاد کروا دیا اور رضیہ بیوی کی مدیت میں اسلم اور اس پہلی بیوی کے خلاف مقدمات درجکہ لیا گیا جس پر اہل علاقہ کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے پولیس کے اس اقدام کو برپورس رہا الماس پیٹ کسی رپورٹر اے این این نیوز پسرور خبر شامل کریں گے کراچی سے جہاں شاہر قائد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا جس میں بڑتی ہوئی مہنگائی اور سیلیکٹر وزیراعظم کے خلاف جلسے کا آغاز کیا اور کارساز کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا مزید احوال جانتے ہیں منیر شاہ کی اس رپورٹ میں جی ناظرین ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں گروہ مندر پہ ایک جلسہگاہ کے اندر جہاں کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بوٹو زرداری صاحب یہاں تشریف فرما ہونے والے ہیں اور یہاں پہ بہت ہی بڑی تعداد میں ان کے جیالے بھی موجود ہیں اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ بلاول بوٹو زرداری صاحب جو ہار ہیں ان سے بارے میں ان کے کیا خیالات ازار خیال ہے آپ ہمارے ساتھ رہے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پیپلز پارٹی کا 18 اکٹوبر کے حوالے سے اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج اس پنڈال میں موجود ہیں اور میرا حاضر سے پہلے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہاں کی جو صورتحال اور الحمدللہ سمندر ہے نہیں کہ لوگوں کا یہاں پہ سمندر کے تھاٹا مارتا ہوا یہاں پہ موجود ہیں ہماری عوام اور اللہ پاک کے حکم سے ہے نہیں کہ ہم لوگ کے لوگ یہاں پہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ اس وقت جو ملکی آلات ہے ملکی معیشیت کے جو بوران ہوا ہوا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس کو حل کر سکتی ہے دوسرے کس چیز پر نہیں کر سکتے سر آپ کے سامنے اگر آپ کیمرہ گھومائیں گے تو میرا حال سے کیونکہ میں تو زبانی اپنی چیز کی تو تعریف ہی کروں گا اپنے جلسے کی لیکن اگر آپ کیمرہ سراؤنڈنگ میں گھومائیں گے تو آپ کو آئی ڈی ہوگا کہ یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی بھی جگہ یہاں پہ نہیں ہے اور لوگ باقیت ہیں یہاں پہ بھی موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں سانیہ کے طرف سے جو سانیہ یہاں ملکید ہو آج تقریباً بارہ سال اس کے گزر چکے ہیں تو آپ محمد موسیٰ مینگل صاحب آپ پوری دنیا کی عوام کے لیے بھائی جا رہے گا کیا پیغام جو میں یہی کہتی ہے اور ہمیشہ ہمارے قائدین نے محبت اور امن کا پیغام دیا ہے اور غریبوں کی بات کی ہے اور مزدوروں کی بات کی ہے اور آج بھی ہمارے چیئرمین غریبی اور غریبوں کو لیے اور دیکھو کتنے بھی ظلم ہیں کہ کو چیئرمین کی کیس راولپنڈی میں چلا رہے ہیں مطرمہ فریال دالپر کے کیس راولپنڈی میں چلا رہے ہیں کونسا قانون ہے آج تک پاکستان کے قانون میں نہیں ہے کہ ایک زوبے میں کیس ہو اس کو آپ دوسرے زوبے میں منتقل کریں اس کے باوجود میں ہمارے کو چیئرمین نے اور چیئرمین پروادوں میں گلگت بلدستان ڈسٹک نگرس آیا ہوں اور ہمارے کارساز میں بہت سے غازی ہیں ہمارے علاقے کے تو ہم اس لئے آ رہے ہیں کہ محترمہ بن نظیر نے جو قربانی دی ہے انشاءاللہ ابھی بلاول بٹو زرداری جو ہے اس کے نقش خدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو آگے لے جائیں گے گلگت بلدستان میں اس وقت حقوق کی بات ہو رہی ہے حقوق یا تو شنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کا جو جلسہ ہے جو گا چیئرمین بلاول بٹو صاحب نے آئے رکھا ہے اٹھارہ اکٹوبر کا یہ چودہ یادگار کارساز کا جو دوزار ساتھ میں دھما کا ہوا تھا بہترانہ بن نظیر بٹو آرے دی جو گا پاکستان میں وہ کارساز کا واقعہ چودہ یاد کر گا جو گا اسی کو ہم سرک سلام پیش کرتے ہیں جو شہید ہو گئے اسی اوال سے یہ آج کے جو جلسہ ہے چیئرمین صاحب کا کامیاب ترین جلسہ ہوگا ہم آل سندھ پیش کرائی ڈیجن کے ساڑھے سات سو لیڈیز اور میل وغیرہ جو گا مرد وغیرہ ساتھ ٹڑھلا آئیں مختلف جگہ پہ جو گا سیٹیں بھری ہوئی تھی یہ کامیاب ترین جلسہ ہوگا جس میں ہمارے کارکوران نے زیادہ تر جو گا لیڈیز اور مرد جو گا شرکت کیے اور انشاء اللہ ہم پاکستان پیس پارٹی کے ساتھ ہیں پیس پارٹی کے ساتھ ہر پروام میں جو بھی ایون ہوتا ہے چیئرمین صاحب کا سٹاف کے تمام دوست یونٹس کارکوران اپنے کراچی ڈیویجن کے صدر نیاز بھائی کی خیادت میں اس زلسے میں شریک ہیں اس طرح سانے کارساز کے موقع پر بھی پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ ساتھ آج سندھ پیپس میرا میڈیکل سٹاف کے تمام دوست اس رات کو شریک دے جب یہ سانے رونما ہوا اس کی یاد ہم انشاء اللہ تا قیامت تک مناتے رہیں گے نظیر اس وقت ہم ہر پاکستان پیپس پارٹی کے جیالوں سے لے کر اور پاکستان پیپس پارٹی کے عدداروں سے لے کر کھچا کھچ بڑا ہوئے اور جنہ سانے آئے کارساز کو یادگار علموں میں بارہ سال کے بعد دوبارہ دھرائے گیا کیا کہتے ہیں سلام آپ بسم اللہ الرحمن 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 آج کا جو یہ جلسہ ہے علم دلہ جو ہمارے پاکستان پیپس پارٹی کے شہیر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمارے چیئرمن صاحب نے یہ جلسے کا انعقاد کیا ہے اور خود اس میں موجود ہیں تو پاکستان پیپس پارٹی کے جتنے بھی کارکنان ہیں اور جو ہماری وراثت ہے قائدین سے لے کر رینومہ سے لے کر اور ورکر سے لے کر یہ ٹوٹل پاکستان پیپس پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ہمارے گریٹ لیجنڈ شہید جلسہ علی بھٹو صاحب انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کے لیے قربانیاں دیں اس کے بعد شہید بی بی رانی مطرح بنظیر بھٹو صاحبہ انہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی اور اب ہمارا چیئرمن شردہ بلاول بھٹو زہداری صاحب بھی پاکستان پیپس پارٹی اور ان کے کارکنوں اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یہاں پہ لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اتنا بڑا پندال موجود تھا اور لوگ یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے سانے آئے کارساز کو ایک دفعہ بارہ سال کے بعد پھر دور آیا گیا یہاں بڑی بڑی شخصیات بھی تشریف فرما ہوئی خصوصا بلاول بھٹو زہداری صاحب یہاں تشریف فرما ہوئے قائم علی شہ صاحب اور ان کے ساتھ بہت سارے ساتھی زمدران اور کورگران جو ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے لوگوں سے ہم نے کمنٹس بھی لیا سانے آئے کارساز کو نمائع کرنے کے لیے بارہ سال کے بعد دوبارہ اس کو عبارہ گیا بہتے چلیں کہ کراچی کا یہ شہر جو کہ جنا گراؤنڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے جہاں پہ یہ جلسہ ہوا بہت زیادہ پندال میں لوگ موجود تھے اور بہت ہی اچھے کمنٹس بھی لوگوں نے دیئے کیمرامین عادل عوان کے ساتھ مونیر شاہ این این نیوز کراچی خبر شامل کریں گے بہاولپور سے لیاکتپور چنی گھڑ کے درمیان ٹرین میں سپارکنگ کی وجہ سے آگ بڑکوٹی مزید آوال جانتے ہیں محمد ساجد کی اس ریپورٹ میں بہاولپور چنی گھڑ کے درمیان ٹرین حادثہ بہاولپور لیاکتپور اور چنی گھڑ کے درمیان ٹرین کو سپارک ہونے کی وجہ سے آگ بڑکوٹی بہاولپور ٹرین کو آگ لگنے سے دس افراد جام بھاگ پندرہ شدید زخمی بھاولپور واقعہ چنی پیل گاؤں کے قریب پیچ آیا بھاولپور تیز کم ایکسپریس راچی سے راولپنڈی روانہ تھی اچانک اچانک ٹرین میں آگ بھڑک اٹھی بھاولپور ایسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی ٹیم مدد کے لیے روانہ محمد ساجد اے این این نیوز بھاولپور خبر شامل کریں گے خانگڑ سے جہاں پولیس کی ناقص کار کردی ڈاکوں کی بھاپاریوں کو لوٹ مار کی کوشش ناکامی پر فائرنگ کر کے بھاپاری کو قتل کر دیا مزید جانتے ہیں محمد زائد سندیلہ کی اس ریپورٹ میں پولیس کی ناقص کار کردگی خانگڑ میں ڈاکوں کی بھاپاری کو لوٹنے کی کوشش ناکامی پر فائرنگ بھاپاری قتل ڈاکو فرار ہو گئے تفصیل کے مطابق خانگڑ پولیس کی ناقص کار کردگی کی بدولت خانگڑ میں چوری رہزنی اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ آئے روز کوئی نہ کوئی واردات رونما ہو رہی ہے گزشتہ رات بھی ایک واردات رونما ہوئی ہے جس میں آموں کے مشہور بھاپاری غلام محمد بلوچ اپنی گاڑی پر اپنے گھر موزہ رنگیل پر جا رہا تھا کہ نامعلوم ڈاکوں نے اصلہ کے زور پر اسے لوٹنے کی کوشش کی مگر غلام محمد نے گاڑی بھگا دی جس پر ڈاکوں مشل ہو گئے اور پیچھے سے مسلسل فائرنگ شروع کر دی جس سے غلام محمد کو فائر لگ گئے اور وہ گاڑی کو قابو نہ رکھ سکا اور گاڑی روڈ سے نیچے اتر گئی ڈاکوں فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے جبکہ غلام محمد بلوچ زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جا بھاک ہو گیا فائرنگ کی آوازیں سن کر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش کو قبضہ میں لے کر ضروری کروائی شروع کر دی قتل کی لرزہ خیز واردات پر علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا خبر شامل کریں گے احسان پور میں دو موٹر سائیکلوں کے درمیان خوفناک تصادم دو افراد جا بھاک جبکہ ایک شدید زخمی مزید احوال جانتے ہیں نیاز احمد کی اس ریپورٹ میں جی بالکل کوٹ دو احسان پور میں دو موٹر سائیکلوں میں خوفناک تصادم ہو گیا تصادم کے نتیجے میں دو افراد جو ہیں وہ موقع پر جا بھاک ہو گیا ہیں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ہے حادثہ تیز درفتاری کے بحث پیش آیا ہے جہاں بھاک افراد میں سے ایک شخص کا تعلق پہاڑ پر اور ایک کا تونسو شریف سے تھا زخمیوں کو اور ڈیڈ وارڈیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس اتھانہ دیر دین پنابی موقع پر پہنچ روک کریں گے فاروق آباد کا جہاں ریسرچ سینٹر کے زیر احتمام ربیو لول قیامت پر ریلی کا اینکاد کیا گیا مزید احوال جانتی ہیں بلال احمد کی اس ریپورٹ میں فاروق آباد میں اسلامی ریسرچ سینٹر کے زیر احتمام ربیو لول قیامت کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی ریلی کی صدارت مولانا عمر زمان صدیق نے کی جس میں علماء کرام اور طلبہ نے کسی تعداد میں شرکت کی ریلی مسید گلزار مدینہ سے شروع ہو کر ملاد چوک سے ہوتی ہوئی واپس لاری اڈا پر جا کر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے اختتام پر علامہ عمر زمان نے ملک و قوم اور فاج پاکستان کی اسلامتی کے لیے دعا کیا خبر شامل کریں گے کاراچی سے جہاں تحریک نفاظ اردو کے رہنماؤں کا بزم استازہ اردو سینٹ ریجسٹر کے ساتھویں یوم تحسیز پر مبارک باد کا پیغام کے حوالے سے تقریب مناکٹ کی گی مزید احوال جانتے ہیں تارک جمیل وسود کی اس ریپورٹ میں کاراچی تحریک نفاظ اردو کاراچی کے رہنماؤں کا بزم استازہ اردو سینٹ ریجسٹر کے ساتھویں یوم تحسیز پر مبارک باد کا پیغام اس درستہ روز بزم استازہ اردو سینٹی کے ساتھویں یوم تحسیز کے موقع پر تحریک نفاظ اردو کاراچی کے ایک وفد نے تحریک میں شرکت کی تحریک میں شرکر پروفیسر ڈاکٹر استازہ کرام سے اردو کی قراردار پر دستخط لیے مہمان خصوص سرپرست آلہ پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال نے رفاظ اردو کی کوششوں کو سراتے ہوئے اپنے تعاون کا یقین دلایا اور قراردار پر دستخط بھی کیے دستخط کرنے والوں میں سے سید منید شاہ سید عزجد پخاری پروفیسر جواد صاحب پروفیسر سید حسین پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد خان ڈاکٹر پروفیسر احمد شہرازی پروفیسر شازیہ ظہور پروفیسر ڈاکٹر سید نوشاد شوکت مطرمہ سمرہ خان اور دیکھر استعاظہ قرام بھی شاہر تھے تقریب کی نظامت پروفیسر ڈاکٹر ایفان شاہ نے سنبھالی تیریک نفاظ اردو کراچی کی مطرمہ سبا فضل صاحبہ صدر شعبہ خواتین کراچی صدر کلیم خان مطرمہ صالحہ صاحبہ اور عطیق الرحمان صاحبہ وہ دیگر نے بزر مستاذہ کے انتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا اور اردو نفاظ کے حوالے سے مکمل اہم آنگی کے ساتھ چلنے کا عظم کیا اسی طرح کراچی میں تیریک اردو نفاظ کی صدر مطرمہ فضل صاحبہ نے اردو تیریک نفاظ کے تعاون کے لیے اپنے اظہار خیال کو بھی پیش کیا نفاظ میں انگلیش کے ضرور بول ہوں گی کیونکہ ابھی ہم لوگ نومورود ہیں اور آپ اردو سے سیکھیں گے اور کیونکہ حریباً 6 ماہ ہوئے ہیں جو اس تحریک کے ساتھ شامل ہوئے ہیں لیکن جو میرا ذاہی تجربہ ہوئی یہ ہے کہ اردو عدد کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں آرہے ہیں اردو نفاظ کے لیے اس پر ہمیں باقاعدہ مزہمت کا بہتا تھا اردو عدد کے لوگ بلکل ہی ہمارے ساتھ نہیں دہرے ہیں آج ہم جو یہاں آئے ہیں اسی لیے کہ آپ سب سے تعرف بھی ہو اور آپ سب کا ہمیں تعاون بھی انتہا چاہیے روک کریں گے راولپنڈی کا جہاں استانہ آلیہ گلشن عباد شریف میں جشن محفل عید ملاد النبی کے حوالے سے ایک محفل کا انعقاد کیا گیا مزید ریپورٹ کریں گے آمیر عباسی آنے آلیہ گلشن عباد شریف راولپنڈی میں بارہ روزہال پاکستان جشن محفل عید ملاد النبی کانفرنس شروع ہو گئی ہے اس سسلے میں محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک بار سے آئے ہوئے علماء کرام اور ناتوان عزرات نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر محفل ملاد سے خطاب کرتے ہیں علماء کرام نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کیلئے تمام خاطبے فکر کے لوگوں کو اپنا برپور کردار ادا کرنا چاہیے اور آپ سے علیہ السلام کی سنتو پر عمل پیراہ کر دنیا اور آخرت کی بلائی ممکن ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سجادہ نشین گشنہ بار شریف پی سرکار جی نے کہا کہ بارہ روزہ جشنے محفل ملاد و نبی کانفرنس کرانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ آصل کرنا ہے اور دنیا عالم کو بتانا ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لئے مشلے رہا ہے اس موقع پر ناتوان عزرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچاور کیے عامر عباسی بیورت چیف این این نیوز راول پنڈی فیلال این نیوز سے اتنا ہی مزید قبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز